ایک علم درہ رکھ رکھ کے چل کیا غزب کا مقام ہیا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا اسے درد نہ ہو تیری نوک کے نیچے میرے محمد کا نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا انٹرویئر کلیگرافی آکے سے ہے آج میں ان سے ان کے پیشے کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا اور انہوں نے یہ ترقی کیسے حاصل دی السلام علیکم پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا اب اپنے تعریف کرائیے میں عمر کمال ہوں جی پرانی آگ کی اختاتی کرتا ہوں پچھل پچیس سال سے پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار انٹرنیشنل ایکزیویشن بھی کی ہیں اور کمپیٹیشن بھی میں نے حصہ لیا ہے تو یہی شعبہ ہے میرا اور اسی میں کام کر رہا ہوں اسلامی کلیگرافی کا آگاز کہاں سے ہوا تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ تھے جو کہ لکھنا پڑنا جانتے تھے تو پھر قرآن کو محفوظ کرنے کے لئے ان کی آیات کو محفوظ کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے پھر وہ لکھتے تھے اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں بھی وہ لگا دیتے تھے اس طرح صحابہ کرام کو اور لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ نیا حکم یا نیا پیغام کیا ہے پھر وہاں سے پھر جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے وسال کے بعد ان کے دور کے بعد پھر قلفہ راہدین کا دور آیا اس میں یہ ہوا کہ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی تطابت کی گئی اس کی لکھائی کی گئی تو بعد میں یہ ہوا کہ پھر نقاط لگے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں لگے تھے کیونکہ وہاں پھر جو عجمی حضرات تھے یا عجمی لوگ تھے جو عربی والے تو جو تھے عرب کے ان کو تو سمجھا رہی تھی لیکن جو عجمی تھے ان کو نہیں سمجھا رہی تھی قرآن کی آیات کی تو پھر حضرت علی کے دور میں وہ نقاط بھی لگائے گیا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی وہاں سے ترکی آیا ترکی سے پھر ایران اور پھر یہ خطاتی چلتی چلتی قرآن کی تو یہ پھر برے سگیر میں ہے اور یہ سلسلہ چاہ رہا ہے آپ ہمیشہ سے کالیگرافی آٹس بننا چاہتے تھے یہاں آپ کے کوئی اور پلائنس تھے اصل میں ہینڈ رائٹنگ میری اچھی تھی شروع سے ہی پھر اس کو بقیادہ میں نے ٹی وی پر پرورام آتا تھا خطاتی کے نام سے ٹی وی پر انڈیلی پر انٹیز میں پھر وہاں سے میں نے بقیادہ اس کا تھوڑا سا سیکھا میں نے میرے ارساد پر شید بارڈ صاحب تو اس کے بعد اس کو لے کے چلتا رہا ہوں اور کمپیٹیشن پھر میں نے دوزار میں ون کیا تھا پاکستان میں پہلے پوزیشن آسل کیا سگارتی وارڈ بھی لیا تھا آپ کا اب تک کا کلیگرافی کا سب سے پروجیکٹ کون سا راہ ہے جس پہ آپ نے کام کیا ہے کافی جو پینٹنگ والے یا کلیگرافی والے تھے نا جب گولڈ پہ آتے تھے نا گولڈ کا کام کرنے کے لیے اس کے لیے پھر وہ پہلے ڈرا کرتے تھے کچھ اس پہ فلم کرتے تھے سائیڈوں پہ تھوڑا سا اس کے آؤٹ لگا گئے تو میں نے سوچا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ ڈریکٹ جو لکھائی ہے وہ گولڈ سے ہونی چاہیے اس پہ میں نے بڑا ایکسپیرمنٹ کیا اور پھر جا کے وہ اس پہ مجھے کامجابی ملی اور میں اس پہ گولڈ جو ہے نا ڈریکٹ لکھتا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ آپ نے اب تک اپنے کریئر کو کیسے ترقی رہی ہے دیکھیں مسلسل کام 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 اس میں یہ ہے نا کہ پھر بار بار مشک بھی ہوتی رہتی ہے پریکٹس بھی چلتی رہتی ہے تو یہ ہونا بچھونا یہ ہی ہے یہ ہی شوق ہے آپ کے ساتھ سے پاکستان میں کالیگرافی کی کیا ہے میادہ کہ وہی بات پہلے والی جو میں نے کی تھے کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہے قرآنی آیاز سے جو ہے نا اس کا جوڑ ہے یہ قرآن کا تو یہ خطاتی تو پھر ہمارے مذہب میں ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ تو یہاں پہ چل رہی ہے لیکن جو گورنمنٹ لیول پہنا اس کی اپیسیشن نہیں ہے تو باہر جائیں تو ٹرکی میں اور ایران میں بقاعدہ یونیورسٹی ہے جو اس چیز کو بقاعدہ سکھا کے کمپلیٹ کرتی ہیں ڈپلوما پورا کرتی ہیں وہ پھر جا کے خطات بہترین خطات جو ہے نا وہ بن کے وہ اپنا وہ کام کرتا ہے کالیگرافی میں آپ کا پسندیدہ ٹول کونسا ہے اور آپ کس قسم کے برش اور کلموں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اللہ مابیل کلم ہے قرآن کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ خطاتی تو کلم سے ہی ہے جی جی تو کلم تو میرے عبداللہ کلم سے ہی میں تو لکھنا جیزا پسند کرتا ہوں لیکن بعض رفعہ کینوز پہ کام کرنے کے لئے برش بھی ہوتے ہیں جی تو بری برش بھی ہیں دیکھیں نا کلم جو ہے نا وہ میں رکمنٹ کرتا ہوں مجھے تو خطاتی کلم سے ہی ہے اس میں کئی خطوط ہیں جی جی خطوط ہے نسخ ہے اس میں باریک نبے بھی ہیں ان سے بھی لکھنا پڑتا ہے تو جو لوگ کالیگرافی آرٹس بننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا بھی دے گا دیکھیں ایک حدیث ہے من قطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن الخطی داخل الجنہ بغیر الحساب قرآنی آت کو لکھنا تو یہ ایک سواب کا کام ہے حدیث کو قرآن کو حضرت علی کا قول ہے اکرمو اولادکم بالکتابتی فَإِنَّ الْكِتَابَتِي مِنْ أَهْلَ الْأَمُورِ وَآَظَمَتْ سُرُورِ کہ اپنی اولاد کو قرآن کی آیات خطاتی کی تعلیم دلوائیں کیونکہ یہ خطاتی کے جو تعلیم ہے یہ ایک بہترین کاموں سے میں سے ایک کام ہے اور اس میں بہت لطف ہے سرور ہے والدین کو چاہیے یہ اس دور میں کمپیوٹر کا دور ہے تو بچوں کو خطاتی کی تعلیم دلوائیں سالسہ بھی مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ابھی بھی مل جاتے ہیں آئر این سی اے میں تنجاب انورسٹی میں اس لیول پہ تو ہورا کام کرنے چاہیے یہ تو بہت اچھا کام ہے آپ کے قیمتے ورڈ کا شکریہ بہت شکریہ مل جاتے ہیں موسیقی